بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق افیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اور آپ کا فیڈبیک ہی اس پلیٹ فارم کو چلانے میں مدد کر رہا ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے جب نئی نئی ویڈیو آتی ہے اہم باتیں اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جی اس وقت جب میں ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں آج تقریبا دیکھئے کوئی چودہ گھنٹے کے اوپر مطلب جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو گزشتہ دن چودہ گھنٹے کے تقریب سمات ہوئی جو عدد میں نکاح والا کیس ہے اس کے اوپر اور وہاں پر عمران خان صاحب نے اور بوشہ بیبی صاحبہ نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروایا جرہ کی وکیلے صفائی یعنی عمران خان کے وقلہ نے اور جو گواہان تھے استغاثہ کے اس میں آن چودری صاحب تھے وہ مفتی سعید صاحب تھے اور ایک نوکر تھے رطیف اب جو بریت کی درخواست دی گئی یہ بائی دبے بریت کی درخواست ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پر دی جا سکتی ہے اس کو مسترد کر دیا گیا عمران خان کے وقلہ نے دارہ اختیار بھی ایک دالت کا چیلنج کیا تھا اس کو بھی بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا جی کہ وہ درست نہیں ہے اور اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اب اس درخواست کا بھی کوئی فیٹ نہیں ہوا آج یہ تقریباً ایک بجے فیصلہ آ جائے گا اناؤنس کر دیا جائے گا لگ یہ رہا ہے کہ ہیٹرک ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا کیس یہاں پر بھی انہیں نکاح والے معاملے میں سزا ہو سکتی ہے بدقسمت سا کیس ہے میں اس کے میرٹس کے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا ایک خاتون وہ ان کا خامد صاحب کا شہر جو بھی ہو رہا ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہاں یہ اس آنسلوٹ جو اس وقت تحریک انصاب کے اوپر جال رہی ہے اور عمران خان پر اس کے اندر یہ ایک ایڈیشن ہوگا اب عمران خان نے ظاہری بات ہے وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ اس چھتری کے نیچے یہ سب کچھ نہ ہو مہی کے نیچے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں نے ہم نے ذکر کیا رہی بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب آپ اس میں میں آپ کو تھوڑی سی آج مزے کی بات بتاؤ عمران خان صاحب نے صافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ہاں مجھے بشرا بی بی کے ذریعے مجھے پیغام بجوایا گیا اور ڈیل آفر کی گئی جب وہ اٹک جیل میں تھے شروع میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کچھ دن پہلے تک تو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا میرے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے بشرا بی بی کے ذریعے انہوں نے اٹک جیل میں کوئی ڈیل آفر کی تھی اب بات یہ ہے کہ اس کے ایسی چیزوں کے ظاہری بات ہے ایویٹنس کیا ہونی ہے لیکن ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے کئی دنوں سے جس کی کوئی انڈریکٹ رابطے ہو رہے ہوں چلے بشرا بی بی کے ذریعے ہوئے ہوں میں نے یہ ضرور بتایا اور آپ کو کہ بہت سے ایکس فوجی افسران کی طرف سے عمران خان صاحب نے پیغامات بجوائے کہ یار آرمی چیف کو یا فوج کی قیادت کو بھیجیں کہ نہیں مجھ سے بات کریں اب یہاں ان کی اہلیہ کو وہ کنفرم کریں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے کو بیچ میں ان کو رستہ بنایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب تک پیغام بھیجیں کہ تین سال تک سیاست سے دور رہیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں اور تین سال بعد آپ آ جائیں ہم آپ واپس آ جائیں اقتدار میں دیکھئے بات کی بات بات میں لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں اس چیز میں کوئی حقیقت دور دور تک نظر نہیں آتی یہ ایک وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب اپنی طرف سے ایک ظاہری بات ہے create کی جاری ہے relevant رکھنے کے لیے خود کو اس کی ایک وجہ میں بتاؤں کہ اگر ڈیل عمران خان صاحب کو ذرا سی بھی گنجائش ملتی تو آپ یقین مانے عمران خان صاحب کافی ground cover کر چکے ہوتے اور کافی چیزیں وہ یہ سب کچھ لیا چکے ہوتے اور ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے کہا نہیں میں نے منع کر دیا کہ میں جمہوریت پر سمجھوتا نہیں کروں گا کسی بھی جمہوری کام پر سمجھوتا نہیں کروں گا ارے بھائی یہاں کون جمہوریت کی بات کرتا ہے جس کو ڈیل ملتی ہے چاہے پی ایم ایلین چاہے پیپلز پارٹی چاہے پی ٹی آئی سارے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر کوئی مشکل سے نکلنا چاہتا ہے جیل میں کسی کو نہیں رہنا اور نہ ہی عمران خان صاحب کوئی باقیوں سے مختلف ان کا رویہ رہا ہے انہوں نے بھی اقتدار کے لیے اسٹیبلشنٹ کے سارا لیا اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی لڑائی لڑی بعد میں اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے وہ دوبارہ اقتدار میں بٹھائیں جب تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہونے والی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میر جعفر میر صادق نہ بنو اور مجھے بچاؤ اور میری حکومت کو بچاؤ کیوں گرا رہے ہو تو کونسی جمہوری اقتدار کی بات عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ کل میں نے جب یہ بات کہی کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا ان کی درخواست یا ایک درخواست ذریعی نہیں ہوتی لکھی ہوئی یعنی کہ ان کی ایک خواہش تھی بھئی عمران خان صاحب کی اہلیہ یہاں نہ رہے ہیں اور ان سے رابطے واقعی اسٹیبلشمنٹ کے تھے سب کچھ تھا انڈریکٹلی ہوتے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ وہاں جاتی ہیں وہ ایک بڑی ایک زبردست بیکری ہے اس کا کھانا بھی ہم وہاں سے کھانا مگایا جاتا ہے لنچ ہوتا ہے یا وہ بریکفسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب وہ جیل میں گئی ہیں جس انسزا ہوئی انہیں یہ توشہ خانہ نیاب ریفرنس میں بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دیکھیں رابطے ہر ایک کے ہیں تکلیف ایک وقت تک ہوتی ہے پھر ایک وقت پہ آتا ہے آپ کو تکلیف پرداشت آپ اپنے لیے شاید کر لیتے ہیں لیکن اپنی بیگم کے لیے نہیں کر سکتے آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ کیوں جیل کٹیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے نا ہم سب انسان ہیں کمزور لمحہ ہوتا ہے انسان اپنے لیے تو مشکل کاٹ لیتا ہے اپنے کسی چانے والے کے لیے اپنے کسی جو قریب ہے اس کے لیے نہیں کر سکتا تو اس حد تک رابطے ہیں ڈیل یہاں ملی ہوتی عمران خان صاحب کو تو بھائی وہ چھوڑے عمران مسئلہ ہوتا ہے پہلے باہر نکلا نکلنا اس مشکل سے پھر ریورس گیر تو لگی جاتا ہے اب آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب سزا ان کو بھی ہوئی تھی ایک وقت آیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ان کی ہوئی پھر میاں صاحب باہر چلے گئے دو تین سال باہر رہے اور پھر دیکھئے اب وہ واپس آگئے اسی طرح عمران خان صاحب کبھی بہت کچھ ہو سکتا تو ڈیل شیل عمران خان صاحب کو کوئی نہیں کسی نے آفر کی یہ تو باقی وہ باتیں ہیں نا کہ جو جب خواہش کو خبر بنا دیا جائے اور عمران خان صاحب اب یہ باؤنس بیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی لوگوں کو بتاؤں کہ ہاں جی مجھے ڈیل آفر ہوئی تھی لیکن جب یہ اصل ڈیل انہیں آفر ہوگی اور میں یہ باپ کو بتا دوں شاید کسی سٹیٹ پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید اس سال انہیں کوئی کوئی ڈیل آفر ہو جائے ڈیل کیا ہوگی کہ بھئی ٹھیک ہے بیل ہو جائے باہر نکل نائے سب کچھ ہو جائے یہ ممکنات میں سے ہے لیکن جیسے ہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن ایسا فلال نہیں ہاں جو مزے کی بات ہے جی وہ کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا چپٹر تو اپنی جگہ ہے اب وہ شاید یہ کیس بھی ان کے خلاف آ جائے گا ان کیس اس کی لیگیلٹی کے حوالے سے تو میں کیا کوں اللہ ہی حافظ ہے جب ہائی کورڈ میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن ایک بات جو ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو جلسے میں گزشتہ روز خطاب کیا اس میں فیصلہ باد میں اس میں ایک بات بڑی دلچسپ تھی انہوں نے شہباد شریف صاحب کو کہا کہ شہباد شریف صاحب پانچ سال میں کوئی بندہ بھی یہاں بے روزگار نہیں رہنا چاہیے وہ شہباد صاحب کو کہہ رہے تھے اچھا اس کا مطلب یہ لیا جا رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ بات کامران خان صاحب نے بھی جو ایک بڑے سینئر صافی انہوں نے بھی کہا ہے یہ عامر علیہ السرانہ صاحب جو ہے ایک وہ بھی بڑے سینئر صافی انہوں نے بھی کہا کامران خان صاحب نے تو یہ کہا جی کہ جو حالات ہیں مخلوط حکومت ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بننا پسان نہیں کریں گے تو شہباد صاحب وزیراعظم بنیں گے اور عامر علیہ السرانہ صاحب بھی ایک بڑے منجوے صافی ہیں ان کے بھی بڑا ان کے بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں اور بڑا ان کا انگریس ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا جائے میاں صاحب صدر بن جائے اور شہباد صاحب کو پنجاب دے دیا جائے دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز لوگ کہہ رہے نہیں یہ ہیں کہ کیونکہ مخلوط حکومت ہوگی تو شاید میاں نواز شریف صاحب خود پسان نہ کریں وہ شہباد صاحب کو بنا دیں وہ وزیراعظم بن جائیں اور نیچے پنجاب کے اندر ہم مریم نواز شریف صاحب آ رہی ہیں یہ تمام تر ممکنات ہے ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں بلکل ہی گیم پلٹ جائے اور پارٹی کی اتنی سیٹیں ہی نہ آئے تو وہ ایک علیدہ بات ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا رہا ہے یہ سن لیجئے شہباد شریف صاحب پانچ سال کے بعد کوئی مجھے بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے اچھا اب یہ باتیں تمام اپنی جگہ ادھر تحریکین صاحب ایک ہی چیز کو بار بار وہ نا امپریشن دے رہے ہیں کیوں کہ ہمیں بے شک سے سخت سزا ہو جائے ہم ڈیل نہیں لیں گے ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے ارے بھائی چھوڑ دیں ساری باتیں ڈیل سارے لیتے ہیں اور بلکل دبا کے لیتے ہیں عمران خان صاحب بھی لیں گے اچھا اگر ایسی بات تھی تو کیوں بار بار کہہ رہے تھے مجھ سے فوج بات کرے مجھ سے فوج بات کرے فوج نے کیا ان سے لڈو کھانے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ڈیل ہی دینی سے نا بھائی ڈیل کہے ہیں میرے ساتھ جی میں اقتدار میں آنا ہے واپس میرے ساتھ ڈیلنگ کریں ڈیل کریں میری میں جیل میں آگئے ہوں جیل میں جانے کے بعد کتنی دفعہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ایک طرف کہتے ہیں اٹک میں مجھے پیغام آ گیا تھا کہ ڈیل لے لو لیکن کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ارے بھائی پھر دونوں میں سے ایک بات بولیں نا پھر یہ بولیں کہ ہاں جی میرے پیغام آیا تھا لیکن میں نے نہیں مانا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھی وہ آیا تھا لیکن میں نے نہیں مانا بیچ میں سارا عرصہ کہتے رہے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے بھائی آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا اور وہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہی وہ ابھی تک کوئی اشارہ ہی نہیں ہے دور دور تک کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات کرے گا اب ذرا میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا دوں نہیں کہ رعوفان صاحب کی اپنی بات کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے جتنی مرضی سزا ہو جائے ڈیل ہو جائے گی جناب جب وہ کہتے ہیں نا فٹ ہولڈ ہوتا ہے شباز شریف صاحب نے کہا جی کہ جنرل آسم منیر صاحب کے انہوں نے ایک انٹریو دیا وی نیوز کو اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ میں نے سات مہینے آٹھ مہینے کام کیا اور وہ بہت ہی سٹریٹ فورڈ اور بڑے ہی زبردست جنرل ہیں آرمی چیف ہیں اور ان کا پاکستان کی ترقی کے بارے میں وہ بڑے سنجید ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی سازش نہیں ہو سکتی لیکن یہ سازش کیا ہونی ہے عمران خان صاحب نے اپنا بٹھا ہی اس لیے بٹھا ہی سازش کیا ہو زیادہ زیادہ ہو سکتی کہ یہ طریقہ انصاف سے کوئی ڈیل ہو جائے طریقہ انصاف سے فیلال تو بھائی ابھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی نہ ہو رہی ہے اور میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں اس بیان کے لئے شباز صاحب کا بیان ہے اس میں کہ جنرل آسم منیر صاحب سے تو عمران خان صاحب نے خود ایک لڑائی مول لے لی اب وہ لڑائی فیلال تو ایسے تو نہیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی آگے کسی سٹیج پر ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن فیلال ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ کوشش پوری ہے سب کی کہ کسی طرح ہم زیادہ قربت اختیار کر لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کی بھی کوشش تھی آج بھی ہے آگے بھی رہے گی اور یہ ہر سیاسددان کے ہمارے ملک میں ہوتی ہے ہر بڑی سیاسی جماعت کی کیوں ہم ذرا قریب ہو جائیں ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا اب پی ایم ایل این کا اپنا سلسلہ ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ہے اور زرداری صاحب نے کوئی کھل کے مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کسی کی کیونکہ ان کو پتا ہے بھئی آگے ہم نے اپنی پوزیشن کو بڑا بہتر رکھ رہا ہے اب میں آپ کو ایک ریسنٹی جو سروے ہوا اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد حوالے سے بتایا گیا کہ وہ فوج کی اوپر ان کا مکمل اعتماد ہے کچھ لوگ ٹھیک ہے مخالف باتیں ضرور کرتے رہتے ہیں لیکن اوور آل پاکستان میں فوج کی کریڈیبلیٹی یا فوج کے ساتھ جو لوگوں کا ایک محبت ہے یا انس ہے بحیثیت ایک کدارہ کوئی بھی عام پاکستانی ہو وہ اس کا ہے اور وہ رہا بھی ہے اور وہ رہے گا بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا وہ چیز ہے جو پاکستان میں ہاں سیاست کے اندر فوج کی مداخلت کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا نہ آج نہ پہلے نہ کبھی میرے خیال میں کوئی بھی جو زیشہ اور آدمی ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا نہ ہی یہ سیاسی توڑ پھوڑ کو جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتی ہے اس کو کوئی اپریشیٹ کرے گا ہاں لیکن فوج کے ساتھ جو فوج دہشیدگردی کے خلاف لڑتی ہے پاکستان کی سردوں کی محافظ ہے جوان سے لے کے افسر تک شہیر ہوئے ہیں اس فوج کے وہ محبت اور پیار عوام میں اس فوج کے لیے ہے اور وہ کسی بھی مشکل وقت میں عوام کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ آج بھی ہے اور وہ ایک بڑی جوش ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ ہماری فوج نے بڑا تگڑا کام کیا اب جیسے ریسنٹلی ایران والا ہوا تھا تو جیسے ہی پاکستان نے سٹرائک بیک کیا تو ہر پاکستانی جوش میں تھا کہ یار کمال کیا ہے اور دبردست پلاننگ ہے اور ایسے ہی جواب پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے حالانکہ وہ برادر اسلامی ملک ہے لیکن یہ ایک چیز ہے پاکستان کی اپنی فوج کے ساتھ پاکستانیوں کی اپنی فوج کے ساتھ ایک لگاؤ ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی جس مرضی نگاہ سے دیکھ لے لیکن یہ ہے اس ساتھ تک اپنی فوج سے پیار ان کو ضرور ہے کہ ملک کا دفاع کرتی یہ معاملات ہیں آج جب دوپیر کو یہ فیصلہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید بدقسمتی سے یہ بھی عمران حان صاحب کے خلاف آ جائے گا پتہ نہیں ہماری سیاست جا کس طرف رہی ہے لیکن جہاں بھی جا رہی ہے مطلب اس سے تلخی اور بڑے گی اور مجھے کوئی استحقام والی بات ان الیکشنز کے بعد بھی نظر نہیں آتی آج فروری کو کیا ہوگا تحریک انصاف کے ووٹر میں جوش بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے لیکن ان کا ووٹر ڈرہ ہوا بھی ہے ڈرہ ہوا بھی ہے ان کا ووٹر کینڈیٹس سارے اس دن تک باہر رہتے ہیں نہیں رہتے کچھ پتہ نہیں لیکن آپ ایک دیکھیں ایک بڑی غلطی عمران خان صاحب کی نو میں ہی سب کچھ تباہ ہو گیا تحریک انصاف کے لئے کم اس کم اس وقت تو بلکل ہی ہی چیز تباہ ہے کیا نتیجہ نکلا اتنی بڑی ہائی رسک گیم عمران خان صاحب نے کھیلی کہ پاسہ ہی پلٹ گیا جو ہاتھ میں تھا وہ سب چلا گیا یہ پاکستان کی نام بلائی ہو یہ نام ملک کے سیاسی نظام کی بلائی ہو یہ اس کے پر سوچنے کی ضرورت ہے جانا دوبارہ بلگات ہوتی رہی آپ سے فیڈبیک ضرور دے گا بہت سکر